آپ تمام ناظرین کا ٹین این اردو نیوز میں استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبر پر آرٹیکل ٹری سیونٹی کا فیصلہ ہندوستانی حکومت اور دگر کا نقطہ نظر حکومت ہند کا نقطہ نظر آرٹیکل ٹری سیونٹی کی منسوخی کی سپریم کورٹ کا توصیق ہندوستان کے آئینی بیانیاں میں ایک یادگار فیصلے کے طور پر کھڑا ہے جو جمہوری حکمرانی اور آئینی بالدستی کے اصولوں کو بڑھاتا ہے جیسا کہ خوم ریاستی حیثیت کی بحالی اور جمع کشمیر میں انتخابات کے انخواد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے یہ فیصلہ نہ صرف شمولیتی نمائندگی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے بلکہ آئینی تاریخوں سے اختلافات کو حل کرنے کی تجدید حد کی علامت بھی ہیں بزید برا یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے علاہد کی پسندی پر اتحاد کو اپنانے کی اہم ضرورت پر روشنی ڈالتا ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ آئینی عمل اور مقالمے کی پابندی تمام برادریوں کے لیے زیادہ شمولیت اور نمائندگی کو فروغ دیتی ہے ہندوستانی مسلم کمیونیٹی کے اندر بیانیاں میں خاص طور پر علاہد کی پسندی کے حوالے سے آئینی شخوں کا اطرف اور پالیسی میں تبدیلی کے لیے خانونی راستہ ایک ایسا فریم ورک خائم کرتا ہے جو شکایات اور خواہشات کو دور کرنے کے لیے آئینی ترخیقار پر عمل پیرا ہونے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے خطے کے جمہوری سفر کا باب شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یہ خدم خطے میں جمہوریت کے فروغ کے لیے معاون ہوگا اور کشمیر اور وہاں کی عوام کو باخی ہندوستان سے جوڑنے میں بھی معاون ہوگا اب دوسروں یا اپوزیشن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل تری سیونٹی کی منسوخی میں سپریم کورٹ لا فیصلہ برخرار ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کیا جس طرح سے چار سال قبل یہ فیصلہ لیا گیا تھا اس کا نوٹس نہ لیا آرٹیکل تری سیونٹی کو عوام یا ڈیاستی اسمبلی سے مشورہ کے بغیر اور پارلیمنٹ میں مناسب بحث کے بغیر اچانک اور ایک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا گیا یہ یخینی طور پر پارلیمنٹ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے یہ بھی بدخسمتی کی بات ہے کہ عدالت نے ریاست کا درجہ ختم کرنے کے معاملے پر توجہ نہیں دی اب دفاع میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ مرکزی حکومت اب ہندوستان کی کسی بھی ریاست کو منتخب کر سکتی ہے اور اسے یونین کے ذریعہ انتظام علاقے میں تبدیل کر سکتی ہے کیا یہ جمہوریت اور ہماری یونین کے وفاقی دھانچے کے لیے اچھا ہوگا حکومت کو فوری طور پر ریاست کا درجہ بحال کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن سے پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا چاہیے ایک غیر جانبدار سچائی مفاہمتی کمیٹی تشکیل دی جائے جو ریاست غیر ریاستی اداروں کی طرف سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی ریپورٹ کی تخیخات کرے جو کم اس کم انیس سو اسی کی دہائی سے مفاہمت کے لیے اخدامات کی سفارش کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ اہم خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں